اسلام کو ناظرین سوراپر قداب سے مخاطب ہے تمام تر تعریفین ابھی آخر زمان پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں جن کے وجہ سے آپ ہیں جن کے وجہ سے میں ہوں اور جن کے وجہ سے کل کائنات ہے آپ سب کو جمعہ مبارک کو کچھ شام ترین خبریں ہیں بلکہ بڑی حران کون خبریں ہیں ایک دن یہ فیصلہ ہوا ریاست نے فیصلہ کیا کہ منظور پشتین اور اس کی جو جماعت ہے پی ٹی ایم پختون تحافظ مومنٹ ان کے اوپر مکمل بین ہوگا جو بندہ ان کا نام لے گا جو انہیں سپورٹ کرے گ اشناختی کٹ کینسل پاسپورٹ کینسل سب کچھ بربادی تباہی سٹوڈنس کے نام اسیل کے اندر ڈال دیے جائیں گے اگلے دن حیران کون طور پر منظور پشتین پاکستان کے تمام تر پاکستان کے پرائیم ٹیلیویزن کی سکرینز کی اوپر آ کر پرس کانفرنس کر رہا تھا اور انگریزی اخبار کیا دکھ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یعنی حیران کون ہے یہ کون ہے جو اس طرح کی فیصلے کرتا ہے اور کس طریقے سے کرت ہے اب عمران خان کے حوالے سے خاصی پریشانی پائی جا رہی ہے اور عمر یوب صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے جو انتہائی تشویش ناک ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو غائب کر لیا گیا ہے غائب کر لیا گیا لیٹرلی انہیں روپ پوش کر لیا گیا جبرک گمشدگی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک انکشاف پاکستان کے پرومینٹ جورنلیسٹ اسید علی تور صاحب نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑی اور اہام ترین خبر ہے وہ لمبر ون کی حوالے سے پاکستان کی لمبر ون ٹیسٹ کرکٹ ٹیم لمبر ون ٹیم آل اینڈ آل دھانسوں کے سامنے کھلاڑی کیا کمال انگریزی انگریزی کی بنیاد پر ہم نے شان مسعود کو جناب کپٹین بنایا اور جناب وہ کپٹین بن کر انگریزی میں شغل اور ریزوان ہمیں جناب آیتیں سنانا اور قرآنی اور وہ درس دینا تصویریں و مبر پر بیٹھ کر ریزوان وہاں پر جناب خطبہ دے رہا ہے اور بڑا شغل بوبزی دا کنگ بوبزی دا کنگ ہے اور بوبزی کنگ پتہ نہیں یہ کر لے گا وہ کر لے گا تاریخ میں ہوا ہے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ہسٹری میں پاکستان کی جو شکست ہوئی ہے یہ ہسٹری کی سب سے زیادہ تظلیل والی شکست ہے کہ ایک ٹیم پہلی انگز میں اپنے ملک میں پھٹا پچ پر روڈ والی پچ کی اوپر ساڑھے پانچ سو رنز بنائی اور پھر اس کے بعد سنتالی سننز اور ایک انگز سے اسے بدترین شکست ہو جائے محسن نقوی صاحب یہ ویجن آپ کا ہے یا محسن نقوی صاحب کو لانے والوں کا ویجن ہے پتہ نہیں کس کا ویجن ہے لیکن کرکٹ کا جو لمبر ون کا تختہ نکلا ہے یہ ملتان کے اندر یہ جنادہ کرکٹ کا نکل پڑا ہے اور اس جنادہ کو دفنائی چونکہ یہ اتنی بدبو مار رہا ہے اتنی بدبو مار رہا ہے کہ اس کے بدبو کے وجہ سے لوگوں نے ناک اپنے بند کی ہوئے یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی تباہی ہے یہ ج جلی سے ہو کر گزر رہا ہے یعنی یہ شکر ہے ملک سے باہر کہ ہی نہیں تھی شکر نہیں ملک سے باہر جب جاتے تو وہ امریکہ نے جو گیم ٹھوکی تھی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اپنے ملک کے اندر اس سے پہلے بنگالیوں نے انہیں لتھڑ کر مارا ہے ان کا جنادہ نکالا ہے اور اس کے بعد اب ملتان کے اندر انگلینڈ نے یعنی ساڑھے پانچ سو کا پھٹا پچھ کے اوپر یعنی ایک ایسی پچھ جس کے بارے میں ناصر حسین نے یہ کہا کہ تین بول اگر مس ہوتی ہیں تو بیٹس مین کو باہر کر رہے ایک ایسی پچھ کے جہاں پر ہم ابرار کو لے کر آئے اور وہ ابرار نے تقریباً میرے خیال میں ایک سو آسی نوے رنز دے دیئے ایک گیند وہ بیٹس مین سے مس نہیں کروا سکا ایک آؤٹ تو خیر گولی مارے نا اوٹ تو اسے ہوتا ہی نہیں ہے ایک گیند بیٹس مین سے مس وہ بندہ نہیں کروا پا رہا امیجن یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے جس کا جناب نہ نکلا ہے ایک بدترین قسم کی نہوست ہے اس ملک کے اندر جو کہ نہوست چلی آ رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کس طرح کی نہوست ہے جو کہ ہمارے اوپر موجود ہے لہذا لمبر ون جو ہماری ٹیم ہے وہ لمبر ون ٹیم انتہائی خوفناک طریقے سے دردراک طریقے سے ہاری ہے اب دوسری خبر ہے جو کہ بنیائی طور پر منظور پشتین صاحب کے حوالے سے لیکن ایک اور بڑا انٹرسنگ واقعہ ہے پاکستان جو انٹرنیشن اسلامباد ائرپورٹ ہے اسے دے دیا گیا ہے اسے بھی بیچ لیا گیا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو لیادا یہ ہماری پروپیٹی تو اب نہیں رہی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں دو بڑرز تھے دو کمپنیز بڑر تھی یعنی بڑ کرتی ہیں کہ انہ آپ وہ بولی لگاتی ہیں اور اس کے بعد ائرپورٹ بیچا جاتا ہے تو اسلامباد ائرپورٹ جو بیچا گیا ہے اس کے بارے میں جو ابھی قصہ سامنے آئے انتہائی دلچسپ ہے وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بڑر جو کہ ان کا من پسند تھا اسے اندر بلا کر جہاں پر بیڈنگ ہو رہی تھی دوسرے بیڈر کو یعنی جو انٹرنس تھی وہاں پر سیکیورٹی نے روک دیا اور اسے اندر ہی نہیں آنے دیا یعنی دوسرے بیڈر کو اندر ہی نہیں آنے دیا اور پہلے بیڈر کو اس کی بڑ کی بنیاد پر ائرپورٹ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے یعنی یہ وہ پپوہ نہیں ہوگی نہیں یہ میرے خیال میں وہ کانگو کے اندر یہ وہ جزیرہ انڈونیزیا کو کوئی جزیرہ ہو جس کا نام مجھے نہ آتا ہو اس جزی جزیرہ کا براہی مربانی کوئی نام لکھیں شاید وہاں پر ہوتا ہو یہ دنیا میں نہیں ہوتا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پختون تحفظ مومنٹ منظور پشتین اور پھر وہ جرگہ کرنے جا رہے ہوں جس کے اندر چار پانچ لاکھ تھان شرکت کریں گے وہ جرگہ شروع ہو گیا ہے آپ ایک دن دو دن پہلے یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ پارٹی ہم نے بین کر دی ہے ان کا جرگہ بین ہے ہم نے انہیں جرگہ نہیں کرنے دینا اور پھر اس کے بعد گولیاں چل ج جائیں اور گولیاں چل کے تین سے چار پشتون چھئید ہو جائیں لوگوں کی زندگیاں چلی جائیں عام ماسوم شہریوں کی زندگیاں چلی جائیں اور پھر ون فائن مارننگ فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ پاکستان کا پرومینٹ انگریزی اخبار دون نیوز کے لکھتا ہے کہ جناب یہ وفا کی جو حکومت ہے محسین نکوی کی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا جی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو چھار پانچ دنوں کا ہم نے بین لگایا تھا اسے دوبارہ سے ہم اٹھا لیتے ہیں یعنی یہ بین ہے یا پھر یہ کوئی دوپٹا ہے جو کسی کے اوپر دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ دے دیا پھر اٹھا لیا اور اس دوران تین چار لوگوں کی زندگیاں چلی جائیں اب منظور پشتین پاکستان کے پرائیم ٹیلیویشن پر ہے گھنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے ایک بندہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ بین ہے ان کا نام لینے پر آپ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کینسل ہوں گے غیر سنجیدگی یا پھر کس طریقے سے پالیسیز بن رہی ہیں آپ اس کا اندازہ لگا لیں اگلے دن وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے ایک صبح کے ایجزیکٹیو کے ساتھ صبح کے باس کے ساتھ کھڑے ہو کر اور منظور پشتین جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا کہ جناب جرگا تو ہوگا اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو ہمارے چار پانچ لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں نا یہ جناب یہ سب کے خون کا ہم ظاہر ہے اس کا آپ کو کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا انہیں یہ نہیں کہا جی قربانیاں دیئے انہیں کہ نہیں ہیں انہوں نے کہا یہ ظلم ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے ظلم یہ جو ماری ہیں گولیاں ماری ہیں جناب اس کا مددعوہ آپ کو کرنا پڑے گا اب وہ زرگا کرنے جا رہا ہے اور زرگے میں کیا کرے گا وہ اللہ تعالی رحم کرے لیکن بارال علی امیل گنہ پور صاحب کے جو جس طریقے سے انہوں نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے پختونوں کو اور کے پی کے اندر جو صورتحال خراب ہو سکتی تھی اس کو انہوں نے ایوائیڈ کرنے میں یہ اٹنشن کو ڈیفیوز کرنے میں بہت حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں لہذا یہ ایک سیاسی محارت ہے ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے اسی طرح سے چیزیں ہونے چاہیے اور معاملہ نکلنا چاہیے سپریم کورٹ کے اندر بلے کا فیصلہ تھا بیٹھ کا اور اس دوران جو ریپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو کادی فائیس صاحب نے صافیوں کو خوب لتھیڑا ہے انہیں ڈرم بیٹر کا ہے انہیں پروپیگنڈس کا ہے انہیں کہا ماضی میں وہ پہلے ہوتا تھا جناب ریپورٹنگ ہوتی تھی اب تو خیر ڈالرز مافیا ہیں اور صافی ڈالرز کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور فلانہ کرتے ہیں انہیں شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کیا ہے ادالت کیا ہے جج کیا کہہ رہا ہے بہرحال وہ جو کادی صاحب کی کہانی ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے جو ہمیشہ رہتی ہے یعنی کادی صاحب کی تین چار چیزیں بڑی آبویس ہیں صافیوں کو اکالیاں دیں گے ڈالرز مافیا کہیں گے غصہ ہوں گے دکیل کو بولنے نہیں دیں گے اور کادی صاحب نوے چانمے پرسنٹ کادی صاحب بولیں گے باقی صاحب خموش رہیں گے تو جج کے بارے میں یہ سنا تھا کہ جج بولتا نہیں اس کے فیصلے بولتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں فیصلہ تو بولتا ہی بولتا ہے جج بھی بولتا ہے اور جج اتنا بولتا ہے کہ اتنا کوئی بھی نہیں بولتا یعنی اتنا کوئی بھی نہیں بولتا میرے خیال جتنا ہمارے ملک میں جج بولتا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے میرے خیال میں سال میں دو تین دفعہ اسے ایونٹ کروانے چاہیے جو سیاسی ہوں اور وہاں پر جج آ کر خطاب کریں جج نعرے لگوائیں یعنی لیٹرل ان کا شوک پورا ہو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر سیاسی ایمنٹ کروائی جائیں وہاں پر جج کو بلایا جائیں مہمان خضویوں اور کہا یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاستان آ گیا ہے اور جج نعرے مارے اور جیدے اور جی یہ کر دیانگی یہ ضروری ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک معزز ججز عدالتوں میں بیٹھ کر بولیں گے اور جب معزز ججز عدالتوں میں بیٹھ کر بولیں گے تو جو بھی الفاظ آپ کہتے ہیں اس کی ایک سیاسی تشریح ہوتی ہے اس کا ایک سیاسی پرسپیکٹیو نکلتا ہے تو وہ پھر عدالتوں کے پر سوال اٹھتا ہے اب اس صدری تور صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑے باوسوق مصدقہ ذرائع نے بتایا ہے کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب نے تنہائی میں تنہائی میں اکیلے میں یعنی بندروازوں کے بیچے یہ احتراف کیا ہے کہ بیٹھ بلے کا جو فیصلہ تھا یہ قادی صاحب نے کہا یہ مجھ سے غلطی ہوگی یہ سب سے بڑا جج کے بارے میں یہ پرامنٹ جنرلیسٹ یہ کہہ رہا گیا وہ قادی صاحب نے کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے اور یہ بھی محسوس کیا کہ کاش اس فیصلے کو میں ریورس کر سوں گا کاش اس فیصلے کو میں کسی طرح سے ٹھیک کر سوں یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹھ شن کر جو پاکستانی عوام کو سمجھا گیا تھا کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں یہ انپڑ لوگ ہیں انہیں غریب انپڑ جائل رکھا گیا ہے اور یہ کدھر جا کر کون نیل کٹر ڈونڈے گا کون فلانی چیز ڈونڈے گا کون بکری ڈونڈے گا کون بوک ڈونڈے گا کون باجہ ڈونڈے گا انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا لہذا یہ الیکشن چھین لیں گے لیکن ایسے ٹھوکی ہے منجی پاکستانی عوام نے پاکستان کے لوگوں نے میں نے خود اس ڈونان جو الیکشن تھا اس کو رپورٹ کیا اسلام آباد پنڈی سے راول پنڈی کے اندر بہت ساری ہماری بزرخ خواتین تھی آپ یقین مانیں کہ ان کے پوتے پوتیاں چھوٹے ان کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے تھے کہ وہ آخری ٹائم تک انہیں یاد بھی لارہے تھے کہ آپ نے اس کے اوپر ووٹ کر رہا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ نے نیل کٹر کے اوپر آپ نے ناخن کٹر کے اوپر آپ نے جا کر وہ لگانا ہے یعنی وہ انہیں یاد کروانے کے لیے کھڑے تھے تو معصوم بچے جن کا ووٹ آنے مالی میرے خیال میں آٹھ دس سالوں کے بعد جا کر ووٹ کاسٹ کریں گے وہ آج موجود تھے عمران خان کے لیے کہ جناب وہ اپنے دادی کو اپنے نانی کو یا اپنی والدہ جو انپڑ تھی انہیں یہ بتاتے رہیں یاد کروانے رہیں کہ آپ نے کدھر جا کر کھپا لگانا ہے تو یہ جو عوام میں منجی ٹھوگی تھی اس کی وجہ سے قائد صاحب محسوس کرنا ہے یار یہ پنگا غلط تھا یہ پنگا میں نے غلط کیا لیکن یہ پنگا جو بھی قائد صاحب نے برحال یہ فیصلہ ہوا ہے یہ ڈیموکریسی کے اوپر ایک خوفناک قسم کا حملہ تھا اور یہ قاضی صاحب کا بیشہ کرے گا قاضی صاحب کا تاکب کرے گا اب عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی بہن کی درخواست اسلامباد آئیکوٹ کے اندر موجود ہے اور ریکارڈ جیل سے طلب کر لیا گیا اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے اور ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں نورین نیازی صاحبہ وہ لے کر گئی ہیں کہ میری بھائی سے ملاقات کروائی جائے خان صاحب سے عمر ایور صاحب یہ کہتے ہیں پرسکون ہنس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک تو آئی جی اسلامباد اور ڈی جی رینجرز کے خلاف کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کر رہا ہی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے جو خبر پختون خواہ کے پر حملہ کیا ہے اور پھر محسن نکوی جب ضرورت پر دیئے تھے علی منگرنپور کے پاؤں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے پختون تحفظ مومنٹ کا خون جو نوجوانوں کو مارا گیا ہے یہ محسن نکوی اور شہباز شریف کے آتوں میں ہیں اس میں کے پی کے حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو تیرہ لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ صرف شہباز شریف اور محسن نکوی کے وجہ سے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو خوفناک بات ہے کہ کریڈبل انفرمیشن ہے کریڈبل انفرمیشن ہے کہ عمران خان کو سل سے ہی یعنی اس کال کوٹریڈی سے ہی باہر نہیں آنے دیا جا رہا یعنی خان نے اتنے دنوں میں سورج کوئی نہیں دیکھی یعنی روشنی ہی نہیں دیکھی باہر کی جو روشنی ہے وہ ہی عمران خان کو اتنے دنوں میں نہیں دیکھنے دی گئی انہوں نے کہا کریڈبل انفرمیشن ہے کہ عمران خان کا کھانا ٹھیک نہیں ہے اب کھانا ٹھیک نہ انہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے میں کوئی زہری ملا ہوتا ہے ایسی زائرہ موجود ہیں ایسے سپلیمنٹس موجود ہیں یا ایسی عدویات موجود ہیں جو کہ دنیا بھر میں ہوتی ہیں رشیہ کے اندر تو ہم نے کسرت کا اس کا استعمال دکھا ہے اور پیوٹن نے جو کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے دنیا بھر میں ریپورٹ ہوا ہے ہوتا یہ کہ بعض وقت کھانے کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں کہ جس سے جو بندے کی جو منٹل سٹیٹ ہوتی ہے یا رائٹ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے اس کا جو سپیرٹ ہوتا ہے اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی جو میمری ہوتی ہے اس کا جو اپنا یومن سپیرٹ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے وہ خوف میں مبترہ ہو جاتا ہے اسے ہالوسینیشن ہوتی ہے اسے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جو کلیر اس کی تھوٹ ہوتی ہے کلیر تھوٹ ہوتی ہے یہ گونتنا مابی میں بہت زیادہ ہوتا تھا اور مختلف جنگوں پر ہوتا ہے تو مریم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کلیرڈیبل انفارمیشنز ہیں کہ خدا انہ خاصتہ ان کا کھانا ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ بارہل اس بارے میں رحم کرے حسد قیصر صاحب نے بھی اس حوالے سے کنسنظر ظاہر کیے ہیں اور مراد صحیح صاحب نے بخاطی سے یہ کہا ہے کہ یہ مورسی موڈل کے اوپر اپلائی کیا جا رہا ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو اللہ حافظ